اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حاصر لہدرہ ہم کمگ ناؤ این ناؤ در ٹوڈے نیو ویڈیو جی تو گائز ہم کم بیک اگین ان نیو ویڈیو اسے لانگ ٹائم آفٹر ہم ریگولر ویڈیو میکر کریٹر بٹر نو یو کن سی مائی نیو لوگ تو ہم کچھ آپ کے ساتھ مسکرہ کر رہے تھے ویڈیو کے شروعات میں ہماری ٹوٹی فوٹی انگلیش کے اوپر آپ کبھی مت برا منانا کیونکہ ہم ہیں بھی بددوچار پڑھے ہوئے زیادہ کڑھے ہوئے نہیں ہیں جو زیادہ کڑھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھے ہوئے وہ ہی زیادہ آپ کے ساتھ انگلیش میں بات کرتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں جو ہمارا بات کرنے کا مدہ ہے وہ یہ مدہ ہے کہ بھائی لوگ ارن کر رہے ہیں ایمازون سے آن لائن مارکیٹنگ سے ای کومرے سے تو آپ کیوں نہیں ارن کر سکتے آپ کریں آج سے ہی آپ سٹینڈ لیں اور آپ ایمازون کے اوپر کام کریں آپ یوٹیوب کے اوپر کام کریں اگر آپ کیمرے کے سامنے بات کرنا جانتے ہیں کیمرے کے سامنے آپ نہیں شرماتے تو آپ آئیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے مہنگئی بیروزگاری بدمنی جس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے پس کر رہے چکا ہے اور میں آپ کے ساتھ کچھ اپنے بھی ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ویلوگیں کر لیتا ہوں کیمرے کے سامنے بول بھی لیتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی جب سکسیسفل ہوا پیچھے ہٹ گیا گیو اپ دے دیا یہی وجہ ہوتی ہے انسان کی نکامی کی آپ سوچیں فیصلہ کریں کہ ہم نے کبھی بھی گیو اپ نہیں دینا ہم نے اپنے منزل کی طرف چلے ہی رہنا ہے اگر ہمیں کامیابی ملی ہے تو ہم نے اس کامیابی کو نکامی میں نہیں بدلنا تو میرا جو تجربہ ہے پچھلے ایک ماہ کا مجھے ایمازون کے اوپر آئے ہوئے ایمازون کے اوپر نیو سیلر اکاؤنٹ اوپن کی ہوئے ایک ماہ کا عرصہ ہوا ہے تو میں نے کوئی ایمازون کا کورس بھی نہیں کھریدا نہ کوئی لرننگ سکول جوائن کیا پریننگ حاصل کی بس یہ میں نے ایک دوست کو دیکھا وہ ایمازون کے اوپر سیل کر رہا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ یار اس کے اوپر کیا طریقہ کار ہے اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اور پروفٹ مارجن کیا ہے تو جب اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی جوب بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ پچھلے ایک سال سے یہ کام بھی کر رہا ہوں تو میں نے سوچا یار یہ تو کام اچھا ہے سائٹ بزنس ہو گیا پھر میں نے پوچھا آپ نے انویسمنٹ کتنی کی ہوئی ہے اس نے کہا اس کام کے لئے انویسمنٹ تو میں نے زیرو سے شروع کی ہوئی ہے بس یہ ہی ہے کہ میرے پاس جو آرڈر آتا ہے میں لوکل مارکیٹ سے پروڈیکٹ اٹھاتا ہوں وہ اٹھا کے ایمازون پہ جو لسٹنگ کی ہوتی آرڈر آتا ہے تو ایمازون کی گاڑی کو دیتا ہوں ایمازون کی گاڑی لے جاتی ہے ایک دن دوسرے دن ایمازون کی گاڑی اپنے ویارہوس سے وہ اسمان ڈیلیور کر دیتی ہے کسٹمر کو اور میں نے پوچھا کہ پیمنٹ کا کیا سین ہے تو پیسے کیسے آتے ہیں اس نے کہا جی پیسے جو ہیں دو ویک کے بعد میرے بینک اکاؤنڈ میں ایمازون ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر میں نے کہا اس میں آپ کو پروفٹ تو اچھا آجاتا ہوگا اس نے کہا جی جی پروفٹ تو ماشاءاللہ اچھا آجاتا ہے میری جو سیلری ہے اس سے میں تین گناہ زیادہ اس میں سے اچھا خاصا کما لیتا ہوں تو پھر آپ کے بھائی نے بھی ارادہ کیا کہ بھائی ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ بناتے ہیں ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ بنے گا کیسے وہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا میں نے خود یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھی ہاؤ ٹو کریئٹ ایمازون سیلر اکاؤنٹ وہ ویڈیو دیکھ کہ اس کے بعد جو جو ریکوئرمنٹ تھی وہ میں نے فل اپ کی ایمازون کو ڈاکومنٹ سب میٹ کر دیے اور فورٹی ایٹ آور کے بعد میل آتی ہے کہ کنگریچولیشن آپ ایمازون کے اوپر سیل کر سکتے ہیں پروڈیکٹ پھر اس کے بعد جو اگلا پروسیجر ہوتا ہے کہ بھئی پروڈیکٹ کی لسننگ کیسے کریں گے پروڈیکٹ کی ہنٹنگ کیسے کریں گے پروڈیکٹ کے سورسز کے بارے میں کون سا پروڈیکٹ بیچنا چاہیے کس پروڈیکٹ کے اوپر ایمازون پرابلم کرتی ہے کس پروڈیکٹ کے اوپر ایمازون کی طرف سے پرابلم نہیں آتی دیکھیں جنیرک ایٹم جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو برینڈ اپرویل کی ضرورت نہیں ہوتی جو برینڈ ایٹم ہوتا ہے اس پہ اپرویل کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ ایمازون آپ کے اکاؤنٹ کو بھی سسپنڈ کر سکتی ہے ڈی ایکٹیویٹ کر سکتی ہے کیونکہ آپ اگر جنیرک ایٹم بیچیں گے اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں آئے گا اور برینڈ ایٹم بیچیں گے اس پہ ایشو آ سکتا ہے تو میرا جو ہے ایک ماہ کا سیل میری سیل جو ہے ایک ماہ کی وہ ہوئی ہے 3600 اور میرے پاس اب بھی جو ڈیلی بیس کے اوپر سیل آ رہی ہے وہ ایک جنیرک ایٹم کی آ رہی ہے وہی جنیرک ایٹم مجھے مل رہا ہے 35 40 درم میں اور میں اس کو ایمازون کے اوپر سیل کر رہا ہوں 70 درم 75 درم 68 درم اگر میرے والے سیم ایٹم کے کمپٹیٹر نہیں ہوتے زیادہ تو پھر میں اس میں سے اپنی مرضی کا مارجن لے لیتا ہوں پھر میں 80 درم تک بھی وہی ایٹم سیل کر دیتا ہوں 78 کا بھی سیل کر دیتا ہوں اگر جب کمپٹیٹر دیکھتا ہوں اسی ایٹم کو سیل کرنے والے سات سے آٹھ ہا چکے جب ہم نئے لوگ آتے ہیں نا ایمازون کے اوپر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایٹم ہمیں مل رہے 40 کا یا 35 کا ہم سوچیں گے یار اس میں ہم 5 درم پروفٹ رکھیں اس ایٹم کو ایمازون کے اوپر سیل کر دیں ایمازون ہم سے تو کچھ نہیں لے گا ایمازون شپنگ چارج جو ہے 10 درم وہ تو کسٹمر سے لے رہے نہیں نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا میں نے ایک ایٹم لیا وہ ایٹم میں نے خریدا تھا 40 درم کا میں نے لگا دیا تھا 45 درم کا تو جب وہ ایٹم کسٹمر کے پاس ڈیلیور ہو گیا پک کر کے گیا ڈیلیوری والا تو پتہ ہے آپ کے بھائی کے اکاؤنٹ میں کرنٹ بیلنس کتنا شو ہوا ایمازون سیلر اکاؤنٹ پہ 20 درم میں حیران ہو گیا کہ یار اس میں تو مجھے 40 کا لیا ہوا ایٹم 45 کا یہ تو 25 درم ہے میرے نقصان ہو گئے 5 درم فیدہ کا فیدہ یہ تو 20 درم ہے اس کے بعد پھر میں نے ایمازون کی جو فیسٹی اس کو کلکولیٹ کیا اور ایمازون کی شپنگ ڈیلیوری یہ ساری چیزوں کے چارجز دیکھ کے اس کے بعد پھر میں نے اسی ایٹم کو بیچنا جو ہے نا سیونٹی سکٹی فائی پھر میں نے سیونٹی فائی کا بھی سیل کیا پھر ہوا کیا کمپیٹیٹر بہت زیادہ آگئے اسی ایٹم کے اوپر اب بھی کمپیٹیٹر اتنے آ چکے ہیں کہ ایک کمپیٹیٹر نے 55 کا وہ ایٹم لگایا ہوئے آپ خود سوچیں جب کمپیٹیٹر زیادہ آئیں گے تو پھر آپ کی سیل نیچے آئے گی جب کمپیٹیٹر کمتی ہوں گے پھر آپ کا ایٹم زیادہ سیل ہوگا آپ کی پروفیڈ مارجن زیادہ ہو سکتی ہے تو اسی ایٹم نے مجھے پچھلے آج اٹھارہ طریقہ پچھلے اٹھارہ دن میں بیچ میں ایک دو دن آرڈر نہیں بھی آئے تو مجھے اس ایٹم نے دیا ہے کتنا فائدہ 42 پیسز نے 650 درم سہرے ایکسپینسف نکال کے اور بھائی آپ بھی شروع کریں اور اس پہ ورک کریں محنت کریں اور آپ بھی کما سکتے ہیں اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو آپ کا بھائی حاضر ہے بیلو ساپ کی ہیلپ کرے گا اور جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور اپنے ایکسپینس شیئر کریں گے اور آپ کو اور بتائیں گے کہ ایمازون کیا ہے اب تو ای بے ہے ایمازون ہے شاپی فائی ہے نون جو ہے نون کے اوپر انڈیویڈول اکاؤنٹ نہیں بن سکتا اس میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ٹریڈ لیسنس ہونا چاہیے پھر بنے گا یا آن لائن لیسنس ملتا ہے آن لائن بزنس کیلئے لیسنس ملتا ہے وہ ہونا چاہیے پھر جا کے ملے گا اور ایک بات کا خیال رکھیں ایمازون کے اوپر آپ پروفیشنل اکاؤنٹ بنایا کریں پروفیشنل اکاؤنٹ کے ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں پروفیشنل میں آپ کو جو سمان بیچنے کے رسائیات ہی آتی ہے وہ بھی زیادہ ملتی ہے اور انڈیویڈول میں جو ہے نا اس پہ آپ کے اکاؤنٹ کے ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یو اے کی جو گرمی ہے وہ بھی شدید ہے آپ کا وائب باہر کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے اب تک کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اگر ہمارے الفاظ آپ کو اچھے لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اگر بورے لگے تو معذرت بندہ نہ چیز کوئی بڑی بلا نہیں ہے بس ایک اتنا سا بندہ ہے آپ کے ساتھ بس ٹائم پاس کرنے کے لئے شکر ملے لگانے کے لئے ویڈیوز کے بطور آ جاتا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ایک ایر با بائے